نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جیئے سندھ اور جیئے ساری دنیا کی مظلوم قومیں میں آج آپ سے مخاطب ہوں اور ایک آج چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم اس خطے کی ساری مظلوم قومیں، غلام قومیں، ظلط اور غلامی کی بدترین صورت کو جھیلنے والی قومیں سندھی قوم ہو، بلوچ قوم ہو، پشتون، وزیرستانی یا پاکستان کے اندر قید وہ کشمیری جو پاکستانی غلامی کا شکار ہیں آج تاریخ نے ہم سب قوموں کے لیے ایک راستہ چنا ہے ہسٹری نے ایک فیصلہ صادر کیا ہے ہمارے باشعور لوگوں کے اوپر ہمارے انقلابی ساتھیوں، دوستوں اور لوگوں کے اوپر کہ ہم سب لوگوں کو پنجاب کی غلامی کے خلاف ایک مشترکہ جدوجہد اور ایک مشترکہ سیاسی مضاعمت کو منظم کرنا چاہیے میں یہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ وزیرستان اور وانا کے لوگوں کے خلاف پنجابی آرمی کا، پنجابی صفاق فوج کا، پنجابی ظالم فوج کا جو اپریشن شروع ہے اس اپریشن میں حیران کرنے والی باتیں یہ ہیں کہ وزیرستان اور وانا کے بازاروں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے وزیرستان کے لوگوں کو ان کی بازاروں کو ان کے شہروں، گاؤں، قصبوں کو بمباری کر کے ان کو مسمار کرنا اور وزیرستان کے لوگوں کی نسل کشی کرنا اور اس کے ساتھ کافی ٹائم سے کافی وقت سے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچوں کے خلاف جو کچھ نسل کشی اور صفاقی ہو رہی ہے اس صفاقی میں اس نسل کشی میں اس جو ہے خون ریزے میں پنجابی سامراج نے بڑی تیزی سے ابھی کام کرنا شروع کیا ہے اس میں تیزی لائی گئی ہے میں آتا ہوں وزیرستان کی طرف وزیرستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بازاروں کو مسمار کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ صرف بازاروں کو مسمار نہیں کیا جا رہا یہ وزیرستان کے اس قومی شعور کو مسمار کیا جا رہا ہے اس قومی سوچ کو مسمار کیا جا رہا ہے جس قومی سوچ نے وزیرستان کے لوگوں کو وزیر قبائل سے وزیر قوم کے دعویٰ کے اس میں تبدیل کیا ہے جب تک آپ لوگ قبائل تھے اور یہ حیران کرنے والی بات ہے کہ پورے فاتح کے علاقے کو اور پورے وزیرستان کے علاقے کو یہ انہوں نے مختلف یہ الف ایجنسی ہے یہ بے ایجنسی ہے اور یہ جو ہے فلاں ایجنسی ہے یعنی ایک پورے خطے کو جس کے رہنے والے ایک قوم ہے اور ایک قوم کے حیثیت میں وہ اپنے قومی حقوق کی بات کریں ایک قوم کے حیثیت میں وہ اپنے قومی آزادی کی بات کریں ایک قوم کے حیثیت میں وہ اپنے قومی شعور کی بات کریں ان سارے لوگوں کو مختلف قبیلوں میں مختلف اپنے جو بھی ان کے ملک ہیں یعنی پنجاب کے پٹھو بنے ہوئے جو ملک ہیں جو چند لوگ ہیں ان چند لوگوں میں اس پورے خطے کو اس خطے کی آبادی کو اور علاقوں کو بانٹا گیا کیونکہ کوئی بھی غیرت مند اور باشعور وزیرستانی اس خطے سے اٹھ کر یہ نہ بولے کہ ہم ایک قوم ہیں اور یہ دھرتی ہماری ہے یہ وطن ہمارا ہے یہ مٹی ہماری ہے اور اس کی عظمت کے لیے اس کی تاریخ کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہم پنجاب کی غلامی کو قبول نہیں کرتے اور ہم اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اس جدوجہد کو روکنے کے لیے یہ پنجاب کی ایک نفسیاتی جنگ ہے ایک سائیکلاجیکل وارفیر ہے جو وزیرستان کے لوگوں کے خلاف پنجاب نے روا رکھی ہے کیونکہ جب شہر بنتے ہیں جب بازاریں بستی ہیں اس وقت اس ان لوگوں میں اس خطے کے لوگوں میں ایک میڈل کلاس پیدا ہوتا ہے باشاو لوگ پیدا ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اپنی پرانی روایتوں سے ہٹ کر جو اپنی قبائلی روایتوں سے ہٹ کر جو اپنے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں جو اپنی قوم کی جو تقسیم ہے اس تقسیم کو نہیں مانتے ان قبائلی تقسیم کو نہیں مانتے ہیں اور وہ سب مل کر ایک قوم ہونا چاہتے ہیں اور ایک قوم ہے اس قوم کا جب سیاسی اظہار کرتے ہیں اس وقت پنجاب کے پنجاب کو ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے پنجاب کو ایک خوپ محسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان بھی ہاتھوں سے جا رہا ہے بلوچ قوم بلوچ غیرت مند قوم وہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہت کر رہی ہے سندھ کے لوگ ہم سندھی اپنے سندھو دیش مادر وطن سندھو دیش کی آزادی کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں پشتون اپنی آزادی کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں وزیرستانی جب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف وہ کچھ ہو رہا ہے جو بلوچستان کے خلاف ہو رہا ہے اور جو سندھیوں کے خلاف ہو رہا ہے اور جو کل بنگال کے خلاف کیا گیا تھا پوری دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہے کہ بنگال کے لوگوں نے جب اپنی آزادی کی بات کی جب اپنے وطن کی بات کی جب اپنی مٹی کی بات کی جب اپنی تاریخ ننگ و ناموس کی بات کی تو ان ویشی درندہ صفت پنجابی فوجیوں نے اکہترمی تیس لاکھ بنگالیوں کو قتل عام کیا ان کی بچیوں کی اسمت دریقی کس لیے اس لیے کہ بنگالیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پنجاب کی غلامی کو قبول نہیں کرتے ہم پنجابی غلامی کو برداشت نہیں کرتے اس وقت پنجابی فوج نے پنجابی ظالم صفاق آرمی نے ان کے تیس لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہم وزیرستان میں دیکھ رہے ہیں وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں اور وہی کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کو ہمارے قوم کے بچوں کو پنجابی آئی ایس آئی کے درندے مدرسوں کے جال بچھا کر ہماری قومی سوچ کو کنورٹ کر کے ان کے اندر مذہب کی جو وہ نفرت ہے وہ ان کے ذہنوں میں بھری جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو یہ بتایا جائے پوری دنیا کو یہ پنجابی آرمی پنجابی اسٹیبلشمنٹ پنجابی صفاق سامراجی قوم پوری دنیا کو یہ تاثر دیتی ہے کہ بھائی وزیرستان کے لوگوں کو آزادی نہیں چاہیے وہ کوئی قوم بوم نہیں ہے وزیرستان کے لوگ تو مذہب انتہا پسند ہے اور وہ جو ہے مذہب دہشتگردی کے جھولی میں کھیل رہے ہیں دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ سندھی جو ہے وہ قومی آزادی کی بات نہیں کرتے لیکن وہ ایک مذہب انتہا پسندی کی طرف جانے والی قوم ہے بلوچ مذہب انتہا پسندی کی طرف جانے والی قوم ہے پشتونوں کو مذہب انتہا پسند بنا کر دنیا میں پیش کیا جاتا ہے یہ سب کی سب پنجابی ذہنیت کی پنجابی سازش ہے پنجاب کی صفاق اور سامراجی جو قوم ہے جو سوچ ہے اس کی ایک سازش ہے ہم لوگ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اقوام متحدہ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو جرمن انٹرلیکچولز کو حکمرانوں کو عوام کو کہ مہربانی کر کے آپ دیکھیں کہ وزیرستان کے اندر پنجابی صفاق فوج کیا کر رہی ہے آپ بلوچستان کو دیکھیں کہ وہاں بلوچوں کی نسل کشی کس طرح ہو رہی ہے آپ سندھ میں دیکھیں کہ سندھ میں مدرسوں کے جال بچا کر ہمارے اس قومی تاریخ کو کس طرح کنورٹ کیا جا رہا ہے آپ پشتونوں کو دیکھیں آپ کشمی جو جو پاکستان کے قبضے والا کشمیر ہے اس میں جا کے دیکھیں کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا حشر کیا گیا ہے پنجاب کی طرف سے سو میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ تاریخ نے ایک فیصلہ صادر کیا ہے کہ ہمارا دشمن ایک ہے وہ ہے پنجابی سامراج جو ہماری قوموں کو ہمارے وطن کو ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی غلام کرنا چاہتا ہے اور ہم پنجاب کی غلامی کو قبول نہیں کرتے ہم پنجاب کی غلامی کو برداشت نہیں کرتے نہیں کریں گے اس لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب مظلوم قومیں یک جا ہو کر ایک اتحاد کر کے ایک بھائیچارہ پیدا کریں اور ہمارا بھائیچارہ وہ سیاسی بھائیچارہ ہوگا جس کا مقصد پنجاب کے خلاف ایک وسیع سیاسی محاص کو پیدا کرنا ہے بلو دوستوں کو پشتونوں کو وزیرستانیوں کو اور پاکستان کے اندر کے جو بھی کشمیر ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم سب مظلوم قومیں مل کر ایک اتحاد بنائیں ایک الائنس بنائیں جو الائنس اور اتحاد پنجابی صفاقیت سامراجیت قبضے کے غلامی کے خلاف ہوگا اور ہم اپنی جدو جہد کو اپنی سرزمین پر اپنی جدو جہد کو بھی منظم کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ہم لوگ انٹرنیشنل فورم پر بھی جائیں تو ہماری جدو جہد کا مقصد جو ہے وہ منظم اور متحد ہو اور ہم جب بھی بات کریں جب بھی میں بات کروں گا سندو دیش کی آزادی کی تو بلوچستان کی آزادی کی بھی بات کروں گا پشتونوں کی آزادی کی بات بھی کروں گا وزیرستانیوں کی آزادی کی بات بھی کروں گا اور پاکستان کے اندر جو قید کشمیری ہیں میں ان کی آواز کو بھی اٹھاؤں گا کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے دنیا کے انقلابیوں کا یہ اولین فرض ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی قوم غلام ہے اگر کوئی طبقہ ذلت کے چکی میں پیس رہا ہے تو اس کے خلاف اس قومی آزادی کے لیے اور طبقہ تھی غلامی کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا یہ دنیا کے انقلابی لوگوں کا فرض ہوتا ہے اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم سب مظلوم قومیں اور مظلوم قوموں کی جتنی بھی قیادت ہے جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان سب کو پنجاب کے خلاف ایک سیاسی محاذ کو منظم کرنا ہے اور ہمیں اپنی قومی آزادی کسی بھی صورت میں چاہیے جب تک یہ حیران کرنے والی بات ہے کہ وزیر استان والے جب تک قبائل تھے پنجاب کو کوئی تکلیف نہیں تھی اور جب آپ لوگ قوم بنے ہو تو پنجاب کو تکلیف ہو گئی ہے کیونکہ قبائل جو ہوتے ہیں وہ قبیلے کے سردار کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں لیکن جب آپ قوم بن گئے ہو تو آپ کو آپ کا قوم کے مفادات کے لیے جب بات کرتے ہو اور قوموں کا وطن بھی ہوتا ہے اپنے وطن کے آزادی کے لیے بات کرتے ہو تو کیا حشر ہو رہا ہے پنجاب کی طرف سے بازار مسمار کی جا رہی ہیں یہ بازار نہیں ہے یہ وزیر استان کے غیرت مند قوم کا شعور ہے آ گئی ہے سیاسی سجاگی ہے وہ سیاسی ادراک ہے جس کو کچلنے کی سازش کی جا رہی ہے ہم پورے دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ وزیر استان کے اندر بلوچستان کے اندر سندھ کے اندر پنجابی جو صفا کی ہے اس کے خلاف پوری دنیا ہماری مدد کرے کیونکہ پنجابی سامراج پوری دنیا کے اندر اسلامی دہشت گردی کا پھیلانے والا ہے سیاسی روحانی طور پر یہ اسلامی ٹیررزم کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں پنجابی افغانوں کے ساتھ افغانستان میں جو کچھ کیا گیا وہاں پر پشتونوں کو استعمال کیا گیا پشتون سازہ لوگوں کو مذہبی کتاب ہاتھ میں دی گئی کہ تم جا کے لڑو یہ جہاد ہے اور پنجابیوں نے پوری دنیا سے ڈالر حصول کیے آج وزیر استان میں بھی یہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ میں بھی کی جا رہی ہے بلوچستان میں انتہا پسندوں کو پیدا کیا جا رہا ہے جس کا مقصد ہے کہ بلوچ قومی مذاہمت اور قومی شعور کو قومی جد و جد کو دنیا کے اندر یہ پیش کیا جائے یہ تاثر دیا جائے کہ کوئی بھی وہاں پر بلوچ قومی مذاہمت نہیں ہے مگر وہاں بھی مذہبی انتہا پسند دیئے ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم پوری مظلوم قوموں کی قیادت کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ آئے ہم سب مل کے پنجاب کے خلاف ایک سیاسی محاذ بنائیں جس کا مقصد ہوگا کہ ہم اپنی قوموں کی آزادی کے لیے جد و جد کریں اپنے سرزمین کے اوپر بھی اور دنیا کے کسی بھی فورم کے اوپر آپ لوگوں کی مہربانی آپ لوگوں نے مجھے سنا یہ مظلوم قومیں موسیقی